انہوں نے چودہ ماہی گیروں کو انڈین جیل سے رہا کروایا ہے جو سمندری حدود کا بارٹر ہے اس کو انویزیبل بارٹر کہا جاتا ہے یعنی کہ ایسا بارٹر جس کے اوپر نہ کوئی فنس لگی ہوتی ہے نہ کوئی بار لگی ہوتی ہے کہ اپنی سزا کاٹنے کے باوجود بھی وہ پانچ پانچ دس دس سال لوگیں جیلوں میں قید ہیں کیا وجہ ہے کہ ان کو ریلیس کیوں نہیں کیا جاتا خواب ہو پاکستان ہو یا بھارت ہو جب کسی ماہی گیر کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو جو آپ نے بارڈر عبور کیا اس پر گرفتار کر لی کیا اس کے گھر والوں کو پیچھے اس کو رابطہ کروایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے یا گھر والے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بندہ پتہ نہیں مر گیا ہے زندہ یا نہیں چودہ ماہی گیروں کو آپ نے رہا کروایا کیا مشکلات پیش آئی کس کس کو آپ نے اپروچ کیا اور کس کس کو آپ نے خط لکھا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی میں ہوں آپ کا میزبان نیا عبداللہ ناظرین بھارت اور پاکستان کی جیلوں میں ایسے بے گناہ قیدی قید ہیں جو انجانے میں سمندری حدود کراس کر جاتے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے میرے ساتھ علی چنگیزی سندو صاحب موجود ہیں جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں انہوں نے چودہ ماہی گیروں کو انڈین جیل سے رہا کروایا ہے کیسے کروایا کیسے یہ آئیڈیا ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم دس دس سال ہو گئے ہیں اور بھارت کی جیلوں میں قید ہیں اور ان کو رہا کروایا جائے سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کے چینل کا کہ انہوں نے اس کیس کو اس قابل سمجھا اور آپ آئے سب سے پہلے میں اس کیس کے بیگراؤنڈ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان اور انڈیا کا جو میری ٹائم بارٹر ہے جو سمندری حدود ہے جو نائنٹی سکس کلومیٹر وارٹر سٹریپ ہے اس کا وہ ڈسپیوٹیڈ ہے اور انڈی مارکیٹیڈ ہے پاکستان اور انڈیا کا ڈسپیوٹ ہے انٹرنیشنل کوٹس میں اور فارمز میں بھی اس ایشو کو ٹیک اپ کیا گیا لیکن کوئی کنسنسیس ڈیویلپ نہیں ہو سکا دونوں گورنمنٹ کے درمیان مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یونوں کا کنونشن بھی ہے جو کنونشن اون سی لاؤ ہے اس میں جو سمندری حدود کا بارٹر ہے اس کو انویزیبل بارٹر کہا جاتا ہے ان کے ایسا بارٹر جس کے اوپر نہ کوئی فینس لگی ہوتی ہے نہ کوئی بال لگی ہوتی ہے زمینی بارٹر کے اوپر جس طرح ایک فینس لگی ہوتی ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کی حدود ہے یہ انڈیا کی حدود ہے یہ حضرت سمندر میں ایسی کوئی فینس نہیں لگی ہوتی ہے یہ انویزیبل بارٹر ہے تو پاکستان کے مچھیرے جب کراچی والی سائٹ سے جب وہ سمندری حدود میں جاتے ہیں اور وہ ڈیپ سی میں چلے جاتے ہیں اب ڈیپ سیو کا جو ایریا ہے ادھر یہ ہے کہ آپ کو شکار مچھلی کا اچھا مل جاتا ہے وہاں جب جاتے ہیں اس کے بعد ان کو جو انڈین کوسٹ گارڈز ہیں جو بھارتی پانی میں جب جاتے ہیں تو انڈین کوسٹ گارڈن کو آریسٹ کر لیتے ہیں اسی طرح جب چنگیل صاحب میرا ایک سوال ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ انویزیبل ہے تو ان فورس کو کس طرح پتا چلتا ہے کہ یہ ہماری حدود میں آگئے ہیں اور ان کو گرفتار کرنا ہے دیکھیں جو میری ٹائم بارٹر اس کے ڈینامکس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ٹونٹی فور بے سیون ادھر فورسز ڈپلائیڈ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اس کے لیے فیول کا ایشو ہے اور بہت سارے معاملات ہیں لہٰذا یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کی راؤنڈ ہوتا ہے اگر پاکستان نیوی ہے اگر جب وہ جا رہے ہیں آگے انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی جو وارٹر ہے جس کو وہ پاکستان کا حصہ کلیم کرتے ہیں اس کے اندر اگر انڈین ماہگیر موجود ہیں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں تو پاکستانی نیوی اس کو آریسٹ کر لیتی ہے جب انڈین کوسٹ گارڈ راؤنڈ پہ آتے ہیں اور منیٹرنگ کے لیے آتے ہیں اس پانی میں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس وہ حصہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کا حصہ ہے میری ٹائم بارڈر کا تو ادھر جب وہ آتے ہیں اس وقت وہ آریسٹ کر لیتے ہیں پاکستانی مچھہروں کو تو یہ والی ساری سچویشن ہوتی ہے اس وجہ سے ادھر ٹونٹی فور بیس ہیون تو فورسز ہوتی نہیں ہے کہ ان کو وہ ویسل بجائیں یا کوئی اور ٹیکٹک استعمال کریں کہ آپ اس سائیڈ پہ آ رہے ہیں وائلیٹ کریں اس طرح کہ کوئی چیز نہیں ہوتی جس طرح زمینی بارڈر کی ہوتی ہے مجھے بتائے گا کہ چودہ ماہگیروں کو آپ نے رہا کروایا کیا مشکلات پہ شائی کس کس کو آپ نے اپروچ کیا اور کس کس کو آپ نے خط لکھا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فورن منسٹری آف پاکستان کی جو ابھی ریسنٹ ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق تقریباً ڈیڑھ سو ماہگیر پاکستانی جو ہیں وہ انڈین جیلوں میں موجود ہیں اس میں اتر پردیش ہے گجرات جیل ہے اور بھی ڈیفرنٹ جیلز ہیں جبکہ انڈین ماہگیروں کے اگر بات کیجئے جو پاکستان میں موجود ہیں ان کی تعداد تقریباً پانچ سو سے چھ سو ہیں جو پاکستانی جیل میں ہیں اور کراچی ملیر جیل میں موجود ہیں انڈیا میں جو ہیں گرفتار ان کی کتنی تعداد ان کی تقریباً ڈیڑھ سو ہیں پاکستان کے پاس زیادہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں وہ راحت اندوری صاحب کا مجھے شیر یاد آ جاتا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے تو یہ مسئلہ دونوں گورنمنٹس کا ہے جو آپ نے راہل گاندی کو خط لکھا تو کیا جواب آیا آپ کو ان کی جانب سے جو اتھارٹیز تھیں جن کو میں نے اپلیکیشن نوو کی انڈر جنورسل ڈیکلیریشن آف ہیمار رائٹس اور پاکستان اور انڈیا کا کانسٹر ایکس ایگریمٹ دوزار آٹھ ہوا تھا وہ ایکسچینج آف پریزنرز کے اوپر ہوا تھا ان کی انفرمیشن کو ایکسچینج کرنے کے اوپر ان کی ریپیٹرییشن کو ان کی ریلیز کو ان کی آوائیڈنس انٹینس کو منیٹر کرنے کے لیے اور اور بھی اس میں بہت سارے کانٹینٹس تھے تو جب پاکستانی گورنمنٹ یا انڈین گورنمنٹ ان کی فورسیز اگر کوئی قیادی پکڑتے ہیں تو کس طرح لسٹ کا ایکسچینج ہونا ہے تبادلہ کس طرح ہونا ہے یہ ساری چیزیں موجود تھیں مجھے بتائیے گا چنگزی صاحب آپ کافی عرصے تھے ہومنن رائٹس پر کام کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی یہاں میرا سوال جو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اپنی سزا کاٹنے کے باوجود بھی ہو پانچ پانچ دس دس سال ہو گئے ہیں جلوں میں قید ہیں کیا وجہ ہے کہ ان کو ریلیز کیوں نہیں کیا جاتا خواب وہ پاکستان ہو یا بھارت ہو اس اسیو کو انٹرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو لاؤ سے زیادہ جو پلٹیکل سپیکٹرم ہے یا ڈائنمک سے اس کو انٹرسٹینڈ کرنا بڑے گا مثلا جب پاکستان اور انڈیا کے سیاسی حالات ٹھیک ہوتے ہیں اس وقت یہ قیدی آپس میں ایکسچینج کر لیتے ہیں مثلا دو زارہ اٹھارہ میں سپریم کورٹ میں میٹر اٹھایا گیا پاکستان سپریم کورٹ میں اور انڈیا سپریم کورٹ میں میٹر اٹھایا گیا جوڈیشل کمیٹیز ویارہ بنی اور بہت بڑی تعداد میں ایکسچینج آف پریزنرز ہوا دونوں گورنمنٹس کے درمیان دونوں کنٹریز کے درمیان لیکن جب ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے کوئی بھی فیکٹر اس میں ہو سکتا ہے میں وہ پلٹیکل سائز ہو جائے گا میں وہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو جب ان کے پلٹیکل معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہوتا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو آوائیڈڈ سنٹینس ہے وہ جو قیدی کمپلیٹ کر بھی لیتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کو نہیں چھوڑا جاتا اور پانچ پانچ دس دس سال سے وہ دونوں ملکوں کی جیلوں میں وہ سہڑے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں نے اس میٹر کو ٹیک اپ کیا باقی آپ نے سوال کیا تھے کہ آپ نے اس میٹر کو کہاں کہاں ٹیک اپ کیا میں نے سب سے پہلے فورم منسٹری اف پاکستان کو انڈین ہائی کمیشن پاکستان ہائی کمیشن پاکستان پریزیڈن پاکستان پرائیم نسٹر چیف جسٹس صاحبان اس کے بعد جو کنسنڈ منسٹریز تھی ان کو انگیج کیا ہیماریٹ آرگنیزیشن کو یو این او کو انڈیا کے اگر بات کی جائے تو انڈین پریزیڈنٹ پرائیم نسٹر سپریم کورٹ کے انڈین سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو اس کے بعد اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو بہت سارے فورم سے جہاں اس میٹر کو ٹیک اپ کیا گیا تو اٹ لیسٹ یہ نہیں کہ اس میں میری محنت ہے اور بھی بہت ساری ارگنیزیشنز کام کر رہی ہوں گی اور بھی بہت سارے وکلا سہبان گورنمنٹ لیول پہ کمیونیکیشن ہو رہی ہوگی لیکن میں نے اس میٹر کو ٹیک اپ کیا کیاٹ ریلیس جو آوائیڈڈ سنٹنس جو پریزنرز ہیں اور وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اپنی سزا کم از کم ان کو آپ کو ریلیس کرنا ہے کمی زیر بعد آپ کو کامیابی ملی میرے حال میں تقریباً دو مہینے لگے ہیں دو مہابات چودہ کیادی رہا ہو چکے ہیں اور کچھ کا تعلق کچھ کا تعلق سجاول تھٹا سے ہے جو موصلی ہیں ان کا تعلق سجاول تھٹا سے بھی ہے اس کے بعد کراچی میں بھی بڑی تعداد میں ماہیگیر ہیں جو ابھی ازاد ہوئے ان کے نام میں بتانا چاہوں گا راجن ولد رمضان مالا سوگانڈیو ولد عثمان مالا سومر ولد یاکوب مالا غلام ولد آگرو مالا اللہ باچیو مالا ولد محمد صدیق مالا ان سب کا تعلق تھٹھا سجاول سے ہے چنگیز صاحب میرا ایک سوال جو مجھے پوچھنے دل کر رہا ہے جب کسی ماہیگیر کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ہم نے عبور کرنے پر جو آپ نے برڈر عبور کیا اس پر گرفتار کر لی کیا اس کے گھر والوں کو پیچھے اس کو رابطہ کروایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے یا گھر والے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بندہ پتا نہیں مر گیا ہے زندہ یا نہیں امیہ صاحب آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوسٹن کیا اور میرے یہی کنسنز ہیں جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کانسل ایک سیس ایگریمنٹ دوزار آٹھ سائن ہوا اس میں بہت ساری شکھیں تھیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک اگر قیدی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ایسا کوئی میکانیزم اس ایگریمنٹ میں ڈیفائن ہی نہیں کیا گیا کانسل ایک سیس ایگریمنٹ دوزار آٹھ میں جس کے تحت آپ فورن انفرمیشن پروائیڈ کریں سال میں دو دفعہ کا ذکر ضرور ہے فرس جنوری کو اور غالباً فرس جون یا جولائی کو دونوں گورنمنٹ نے ایکس چینج آف لسٹ آف پریزنرز کرنی ہے تو آپ دیکھیں یہ ہمینیٹیرین گراؤنڈز کے خلاف ہے یونیورسل دیکلیریشن آف ہیمن رائٹس میں آپ کا فیملی رائٹ وہ آپ کا بیسیک رائٹ ہے سبسٹینشل رائٹ ہے میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ کراچی کے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ سارے کیسز جو ہیں یہ میں فری آف کاسٹ کانٹیسٹ کر رہا ہوں جتنے بھی اخراجات آ رہے ہیں میں خود افورڈ کر رہا ہوں میں نے کراچی میں میری ملاقات ہوئی چند لوگ تھے آپ ان کی فیملیز کے ان کی جو بچیاں ہیں وہ چائلڈ لیبر پاکستان میں پروہیبٹیڈ ہے ان کی بچیاں ہیں وہ بھیک مان کے گزارہ کر رہی ہیں اور یقین جانئے ایک بہن سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے کہا یہ جو میرا بچہ ہے جس کی عمر ابھی آٹھ سال ہے اس نے ابھی تک اپنے والد کا مو نہیں دیکھا میں جب پریگننٹ تھی اس وقت اس کا والد گرفتار ہو گیا تھا ابھی تک وہ واپس نہیں آسکا یعنی کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے اس نے اس کو زندہ نہیں ابھی تک دیکھا اگریمینٹ کو خدا کے لیے پلٹسائز نہ کریں خدا کے لیے ان کو پلٹسائز نہ کریں آپ ان کی ماں کو ملیں ان کی بہنوں کو ملیں ان کے بچوں کو ملیں ان کے آنسو آپ پونجیں یہ سٹیٹ کی رسپونسیبیلٹی ہے اس سائیڈ کے لیے بھی اس سائیڈ کے لیے بھی اور کونسٹر ایکس ایگریمینٹ دوزار آٹھ کے جو ڈی فیکٹس ہیں ان کو آپ ختم کریں ناظرین آپ نے عریش انگیزی سندو صاحب کی تمام گفتگو جانی اپنی رائے سے کونسٹر میں ضرور اگاہ کیجئے گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ